سدائی حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم خبر شامل کرتے ہیں کوٹلی ازاد کشمیر سے سابق امیدوار اسمبلی چودری غفارت شاید کے برادر نسبتی چودری آزم کے جوان سالہ بیٹا چودری صدیم اور چودری آنایت میران کے بائی رمیز میران کی نماز جنازہ کالا ڈب چڑوئی میں ادا کرنے کے بعد ہزاروں اشکبار آنکھوں کی موجودگی میں سپرد خواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں خصوصی طور پر سابق سینئر وزیر چودری یاسین سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر صدار اجاز افضل خان نے شرکت کی مرہمین پچھلے دنوں برطانیہ میں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے دونوں نوجوان ایک خاندان اور ایک ہی گھر کے باسی تھے مرہمین خوش اخلاق اور میلن سار چھوٹے بڑے کی پیچان کرنے والے تھے نماز جنازہ میں سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر صدار اجاز افضل خان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور ممبر اسمبلی چودری محمد یاسین سابق امیدوار اسمبلی چودری عبد الرزاق سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی تنویر انور سابق چیئرمن کیڈی اے چودری عبد المجید سابق سیکرٹری راجہ رفیق نیر سابق ناظم اطلاعات آزاد کشمیر راجہ غلام شبیر سابق چیئرمن زکاة چودری خادم حسین حبیب الرحمان آفاقی عبد الحمید چودری ایڈوکیٹ ایڈی چودری عساق راجہ وقار پیپلز پارٹی علماء ونگ کے نائب صدر پروفیسر فیاغ جماعت اسلامی کوٹلی کے امیر ممتاز احمد عبرار حسین شاہ سمیت علماء وقلہ سیاسی و سماجی شخصیات پیپلز پارٹی جماعت اسلامی مسلم لنگ نون لابریشن فرنٹ تحریک لبائی کے رینماؤں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اور مقررین نے مرحمین کو زبردست خراج تحسین پیش کیا لوائکین اور خاندان سے ازار تازیت کیا